کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ WWE سکرپٹڈ ہوتا ہے تو کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے پرپس سے بنایا گیا ہے لیکن WWE کے اس سو میں ہر ایک میچ سکرپٹڈ نہیں ہوتی کچھ میچ سچ میں اصلی بھی ہوتی ہے ورنہ آج WWE میں کئی ریسلر موٹے نہیں ہوتے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو WWE کے کچھ ایسے ہی ریسلر کے بارے میں بتائیں گے جن کی کافی دردناک طریقے سے موت ہو گئے لیکن فرینڈز آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ سب سے پہلے اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے نمبر ایک پہ ہمارے پاس ہے برائن ہونگ کوئی بھی ایسا WWE فین نہیں ہوگا جو گریٹ کھلی کو نہ جانتا ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کھلی کے ہاتھ سے بھی ایک ریسلر کی موت ہو چکی ہے برائن کا بھی یہی سپنا تھا کہ وہ پروفیسنل ریسلر بنے اس لئے وہ اے پی ڈبلو نامک سکول میں دا گریٹ کھلی سے ٹریننگ لینے پہنچے اور وہاں پر ٹریننگ کے دوران انہوں نے برائن کو ایک سوپلیکس چٹ دیا جس کے بعد انہیں برین انجری ہو گئی اور ان کی موت ہو گئی نمبر دو نمبر دو پر ہمارے پاس ہے پیرو آگوارو میکسیگو میں سب سے بہترین اور سینئر ریسلروں میں سے ایک تھے پیرو آگوارو جنہوں نے ڈبلو ڈبلو ای کے علاوہ کافی سارے ریسلنگ میں بھی دمال مچایا ڈبلو ڈبلو ای میں انہوں نے اپنی ایک ٹیک ٹیم بھی بنائی جس کے بعد ان کا مقابلہ ریمشٹیریو کے ساتھ ہوا جو ایک کافی بڑا میس تھا جس میں ریمشٹیریو نے انہیں مارا لیکن جیسے ہی ریمشٹیریو کو پتا چلا کہ کچھ ہوا ہے تو انہوں نے انہیں مارنا چھوڑ دیا اور ڈاکٹروں کو بھی بھولایا لیکن ہسپٹل میں لے جاتے ہی ان کی موت ہو گئے نمبر تین نمبر تین پر ہے ایڈی گوریرو ایڈی گوریرو ڈبلو ڈبلو ای میں کتنے بڑے کھلاڑی تھے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ڈبلو ڈبلو ای کے ان سپر اسٹار میں سے ایک تھے جنہوں نے بروک لیسنر کو ہرایا لیکن جب ان کا ایک میچ جیویل کے ساتھ ہو رہا تھا تب اچانک انہیں کچھ ہوا جس کے بعد وہ رنگ میں گر گئے جس کے کچھ دیر بعد پتا چلا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے جس کے کچھ دیر بعد ہی ان کی موت ہو گئی نمبر چار نمبر چار پر ہے اووین ہارٹ جنے ڈبلو ڈبلو ای میں بلو بیزر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو اسپیسلی اپنے سٹنٹ کے لیے جانے جاتے تھے اور اسی کے چلتے انہیں ڈبلو ڈبلو ای میں ان کے سوپر ہیرو کے جیسے انٹری مارنے کو کہا گیا مطلب انہیں ستر فٹ اوپر سے رسی سے باندھ کر انٹری کرنا تھا جس میں بٹن لگا تھا جس سے دباتے ہی وہ رسی کھل جاتی اور اووین جمپ کرتے لیکن اووین کے ہاتھوں وہ بٹن گلتی سے سمیسے پہلے ہی دب گیا جس کے چلتے وہ ستر فٹ اوپر سے نیچے گر گئے اور اسی کے چلتے ان کی موت ہو گئی جس کے چلتے ڈبلو ڈبلو ای کو کافی آلوچنا کا سامنا بھی کرنا پڑا نمبر پانچ اور لاسٹ میں ہے مائک ڈیبیاسی جنہیں ڈبلو ڈبلو ای میں آئرن مائک کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جو ڈبلو ڈبلو ای میں ایک سمیہ سب سے بڑا نام تھا دو جلائے انیس سو انہتر میں کھیلا گیا میچ ان کی زندگی کا آخری میچ ثابت ہوا جیسے ہی مائک رینگ کی طرف اپنا میچ آگے کھیلنے کے لیے بڑھ گئے ویسے ہی وہ ایک دم سے جمین پر گر پڑے لیکن سب کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک سکرپٹ کا پارٹ ہے لیکن وہاں موجود ہارلے لیسٹ کو یہ سمجھ آ گیا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے جس کے بعد انہیں ترنت ہسپیٹل لے جایا گیا لیکن وہ جاتے ہی ڈاکٹر نے انہیں مرت گھوشت کر دیا تو فرینڈ یہ تھے وہ ڈبلو ڈبلو کے پانچ سپرسٹار جن کی دردناک طریقے سے رنگ میں ہی موت ہو گئی لیکن آپ کو ان میں کون سا سپرسٹار کے بارے میں پتا تھا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ سیئر کریں بیل آئیکن جرور دبائیں اگلا اپ ڈیٹ چلد ہی آپ کو ملے گا دنیواد گوڈ بائی